اسلام علیکم دوستو میرا نبی ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں ناصر ٹیکنیکل پیک ہے تو دوستو امید آپ سو خیرے سے ہوں گے تو دوستو آج کی اس ویڈیو پر میں آپ کو ایک شاندار پاور بینک بنا کے دکھانے والا ہوں اور بہت اچھا پاور بینک ہے آپ اپنے گھر میں جوہے اسے بنا سکتے ہیں تو دوستو فرافر سے ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں اور جو میرے چینل پر نئے ہیں اگر بھی تر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو د پاور بینک بنانے کیلئے سب سے پہلے ہمیں پاور بینک مجھول لینا ہے اور یہاں پہ اس کے بعد ایک لیتھے مین بیٹری لینا ہے برانڈڈ کمپنی کا اور گائز ان دونوں کا لنک میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس لی بائک کر سکتے ہو اور اپنا پاور بینک بنا سکتے ہو تو دوستو ان دونوں کو یہاں پہ میں اس طرح کیسے سوڑنگ کر دے رہا ہوں تو گائز یہاں پہ میں پوزیٹیو کیلئے ڈریکٹ یہاں پہ سوڑنگ کر دے رہ ہوں تو گائز اب نیگیٹیو کیلئے ہمیں یہاں پہ ایک الگ سے ویل لگانا ہے تو فڈا فڈ سے یہاں پہ اس کی سوڑنگ کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ کو تھوڑا ٹیم لگے گا لیکن آپ نے اچھے سوڑنگ کر دینا ہے اور نیگیٹیو کا دوسرا سیرا بورڈ کے اندر سوڑنگ کر دینا ہے اچھے سے یہاں پہ کنیکشن ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب یہ چارج کرنے کے لیے بالکل ریڈی ہے لیکن اس کو یہاں پہ اس طریقے سے نہیں لے کے پھر سکتے تو تو یہاں پہ میں کور لگانے والا ہوں یہاں پہ یہ بیلی فٹنگ پیپ ہے آپ کو کسی بھی الیکٹرک سٹور سے آرام سے مل جائے گی تو گائز یہاں پہ اس طریقے سے اس کو فٹ کرنا ہے لیکن یہاں پہ اس کے پیچھے میں یہاں پہ اس کو پہلے یہاں پہ ڈھککن لگا لیتا ہوں اس پیپ کو گرم کر کے میں ایک پیسی شیط بنی ہوں تو یہاں پہ ایک طرف اس کو رکھ کے اچھی طرح یہاں پہ سپر کلو کی مدد سے اس کو اچھی طرح یہاں پہ مضبوط کر دیتا ہوں تو گ پیپ سے ایک لائک کرتا ہوں اور آپ کا کوئی پیس چین ہو تو ہمیں اس ویڈیو کی نیچے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہو تو اس کا ریپلی میں آپ کو ضرور دوں گا تو گیر یہاں پہ کیچی کی مدد سے جو ایکسٹر پیس ہے ان کو کٹ کر لینا ہے اچھی طرح اور یہاں پہ آپ دیکھ ستے ہیں کہ ابھی یہ اچھی طرح کلین نہیں ہوا تو اس کو اچھی طرح کلین کرنے کے لیے یہاں پہ میں سین پیپر سے اس کو اچھی طرح یہاں پہ کلین کر لیتا ہوں تو گول گول گھمانا ہے تو اچھے سے یہ کلین ہو جائے گا تو گیر یہاں پہ آپ دیکھ ستے ہیں کہ اچھی طرح یہ کلین ہو چکا ہے تو اب اس پاور بنگ کو اس پیپ کے اندر اچھے سے یہاں پہ آپ نے فکس کر دینا ہے اچھی طرح آپ نے یہاں پہ فکس کرنے کے بعد یہاں پہ اس کا اوپر والا ڈکن لگانا ہے تو یہاں پہ پی وی سی شیٹ پہ میں الگ سے گروپ کٹنگ کر لی آؤں آپ اپنے حساب سے یہاں پہ کٹنگ کر سکتے ہو ابھی کیا کروں گا ان دونوں ہول کو میچ کر کے یو ایس پی اور میکرو یو ایس پی جیک کا اور یہا ہے سپر کولو اچھی طرح لگانے کے بعد اچھی سے اس کو اچھی سے یہاں پہ پہ pickey ساپ سے کر لینا ہے اور یہاں پہ اچھ سے پھی اور سیندبر سے پھر اس کو اچھی طریقی سے یہاں پہ رون کر لنے کیا تو گا یہاں پہ آپ پہ دیکھ ستے ہیں کہ اچھے سے یہ کلین ہو اس لکی کیا ہے تو گایس اب میں آپ کو اسے چارجٹ کی دکھاتا ہوں تو اپنے کوئی فائیوولم امبیل چارجر لے لینا ہے اور یہاں پہ میں اسے دو سو بیس فول پہ کنیکٹ کر دے رہا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ ستے ہیں کہ گائز میں نے اسے کنیکٹ کر دیا ہے اور جیسے ہی میکرو یو ایس بی جک اس پاور بینک میں لگاتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ ستے ہیں کہ اب یہ چارج ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے تو اسی طریقے سے یہ چلتا ہے تو چارج فول ہو جاتا ہے تو گائز یہاں پہ پاور بینک ہمارا کمپلیٹ چارج ہو چکا ہے تو اب میں آپ کو امبیل چارج کر کے دکھاتا ہوں تو یہاں پہ ڈریکٹ میں نے اس بی کیبل پاور بینک میں لگا دیا ہے تو جیسے ہی یہاں پہ آپ دیکھ ستے ہیں کہ میکرو اس بی جیک میں نے یہاں پہ امبیل کے اندر کننیکٹ کیا تو گائز یہاں پہ آپ دیکھ ستے ہیں کہ اب ہمارا امبیل چارج ہونا سٹارڈ ہو چکا ہے اور وہ بھی بہت اچھے طریقے سے تو اگر یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں تو اس پاور بینک کے مدد سے آپ اپنے امبیل کو زیرو سے لے کے پچاس پرسنٹ تک ازلی چارج کر سکتے ہو وہ بھی امرجنسی سچویشن میں یہ نہ ہو کہ آپ زیرو سے لے کے ہنڈر پرسنٹ تک چارج کرنے لگو تو یہ پاور بینک چارج نہیں کر بائے گا تو یہاں پہ میں آپ کو صحیح انفیمیشن دے رہا ہوں بعد میں یہ نہ ہو کہ آپ مجھے کمنٹ کر کے کہنے لگو بھئی یہ تو چارج بھی نہیں کرتا تو یہ ویڈیو آپ کیسے لگی مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ویڈیو اچھی لیکن کی صورت میں آپ اس ویڈیو کو لائک اور جنر کو سبسکرائب کر سکتے ہو تو ملتے ہیں کسی اور امیزنگ ویڈیو میں تب تک لیے اپنا خیال رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ